وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے نوجوانہ نے فاضل دارلوم سبیل السلام کے ممتاز فاضل مدرسہ اسلاح المسلمین بھٹونی کے اہم ذمہ دار حضرت مولانا مفتی امتیاز عالم سبیلی سے ہم عدب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں ان کے لئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ موجہ حوادث کا لکھنے والا پیرو کی زنزیر لکھیں موجہ حوادث کا لکھنے والا پیرو کی زنزیر لکھیں بات غزل کی وہی ہے میں لکھو یا میر لکھیں میں نے جو خواب دیکھے تھے میں تو لکھ لکھ کر ہار گیا ہم میرے بھٹ کا لکھنے والا خوابوں کی تابع لکھیں نوجوان فاضل حضرت مولانا مفتی امتیاز عالم سبیلی حصہ حرصہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبیبکم اللہ وقال وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی يكون ہواه طبعا لما جئت به او کما قال علیہ السلام حضرت اگرامی اور عزیز بچو آج کا یہ پروگرام دو مناسبتوں سے منعقد ہو رہا ہے ایک سیرت النبی کی مناسبت سے اور دوسرے سیرت النبی کا جو کوئی اس مقابلہ ہوا تھا اس کے انعامات کی تقسیم کی مناسبت سے آپ بہت سارے علماء کرام کے بیانات سنیں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنتے رہیں گے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرص کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو ہم نے کس حد تک پڑھا ہے اس کا کس حد تک مطالعہ کیا ہے اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے یقیناً تنقیدیں ہوتی ہیں آج امت اس حال میں ہے امت بکھر گئی امت پریشان حال ہے لیکن اس پریشانی کا مداوہ کیا ہے اور ہم نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں ہم نے کیا کیا طریقے اختیار کیا اس سلسلے میں تو جو آیت کریمہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یہ پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا مانتی ہے کہ جتنی محبت جتنا تعلق امت مسلمہ کو اپنے نبی سے ہے اتنا کسی پیروکارو پیروی کرنے والوں کو اپنے متعلقہ لوگوں سے نہیں ہے اور اسی محبت کو نکالنے کے لیے مختلف حدکنڈے اپنائے جاتے ہیں یقینا ہم محبت تو کرنے والے ہیں اور محبت ہونی بھی چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم مجھ سے اپنی جان اپنی مال اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرنے والے ہو اور ہمیں محبت ہے لیکن محبوب سے اظہار کا طریقہ کیا ہے محبوب سے اظہار ہم کس طرح کر رہے ہیں یہ ذرا اس سلسلے میں ہم بہت سی کوتاہیوں کے شکار ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے بہت سارے انعامات ہمارے اوپر کیے بہت سارے احسانات ہمارے اوپر کیے لیکن اللہ تعالی نے ان احسانات کو نہیں شمار کیا یہ اللہ کا بڑا احسان اللہ نے اس کا احسان جتلایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ نے تمہیں اللہ کے رسول کا امتی بنا دیا تمہارے درمیان اللہ کے رسول کو مبعوث کر دیا یہ اللہ کا بڑا احسان وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے یہ سجدہ ہمیں نجات دیتا ہے تو یہ احسان ہے اور اس احسان کو اللہ نے جتلایا اور اللہ کے ہزاروں احسانات کو اللہ نے کہا اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوَا احسان کو تم شماری نہیں کر سکتے ان احسانات کو نہیں جتلایا اس احسان کو جتلایا کہ تمہیں اللہ کے رسول کا امتی بنا دیا اب اس امت بننے کا تقاضہ کیا تھا اس امت بننے کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پوری سیرت کو اپنی زندگی میں اتارا جائے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا جائے اللہ کے رسول کی ذاتِ گرامی دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے آج ہمارے سامنے قوم ہے اس قوم کا ایک ادنا فرد اپنے پیشوا کے بارے میں بیان کرنے پر قادر ہے لیکن ہم میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ اپنے اس محبوب کی سیرت سے نواقف ہیں پیدائش سے لے کر موت تک کے مختصر حالات ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم میں سے جو نوجوان طبقہ ہے جو عصری علوم کی طرف جا رہا ہے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بنیادی باتیں نہیں معلوم وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت سے اس موجودہ ہندوستان میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں متعلق کرنا ہوگا غزوِ احط کو ہمیں متعلق کرنا ہوگا صلحِ حدیبیہ کو ہمیں متعلق کرنا ہوگا فتحِ مکہ کو ہمیں متعلق کرنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوِ بدر کے بعد والے حالات کو ہم سب کے لئے بڑی خوشی اور مصررت کی بات ہے کہ آج کے اصلاحِ معاشرہ کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں صدر جمعیت الماہن سہرسہ حضرت مولانا وضائل حق صاحب قاسمی بھی اسٹیج پہ تصریف دا چکے ہیں حضرت اولہ کا ہمارے درمیان ہونا نیک جمعیت الماہن سہرسہ حضرت مولانا وضائل حق صاحب قاسمی بھی اسٹیج پہ تصریف دا چکے ہیں حضرت اولہ کا ہمارے درمیان ہونا ایک والا تصریف لائے ہم تمام لوگوں کے جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھی میں موکر ایر شولہ بیان حضرت مولانا زیاؤتی ندوی صاحب نائب سیکریٹی جب ایمہ مساجد سمری بختیار پور کا بھی شکریہ اور ویلکم ہے تو حضرت اگرامی آج مطالعہ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا آپ کی جوانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جوانی کا مطالعہ کرنا ہے آپ کی پیدائش کے بعد وہ کون سے حالات پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں مکہ کی پوری زندگی اور اس ترے پن سالہ زندگی جو مکہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزار آئی ہمارے لئے نمونہ اس ملک میں رہنے کے لئے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے آپ کا بائیکارٹ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی لیکن اس کے باوجود آپ داری ارقم میں تمام امت کو جمع کر کے داری ارقم میں نووارد مسلمانوں کے لئے تعلیم اور تعلم کا انتظام فرما رہے ہیں غزوے بدر میں مسلمان کن حالات سے دو چار ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اس وقت کیا اعلان کیا آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم دینے پر قدرت رکھتا ہے ایک پڑا لکھا ہے وہ چند بچوں کو اگر تعلیم دے دیتا ہے تو وہ اس کی آزادی کے لئے کافی ہے اور وہی اس کا فدیہ ہے سلحہ دیبیہ کا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلحہ دیبیہ میں تشریف فرما ہے آپ پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا حضرت عمر بول پڑے کہ اللہ کے نبی یہی فتح مبین ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہی فتح مبین ہے اس وقت اللہ کے رسول کے پاس جو کفار مکہ ہے انہوں نے جا کر واپس کہا سحال ابن عبداللہ نے کہ اے لوگو اے مکہ کے لوگو تم انہیں چھوڑ دو تم انہیں شکست نہیں دے سکتے تم انہیں نہیں ہرا سکتے اس لیے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو اس میں ان کی کامیابی تمہاری بھی کامیابی ہے اس لیے کہ میں بادشاہوں کے مجلسوں میں گیا میں عمرہ کے درباروں میں گیا ہوں لیکن میں نے ان کو اپنے میں نے ان کو اپنے بادشاہوں سے اپنے امیروں سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ میں نے محمد رسول اللہ سے ان کے صحابے کرام اور ان کے ساتھیوں کو محبت کرتے ہوئے دیکھا اور یہی نہیں بلکہ اس وقت جو صلح ہو رہی ہے وہ صلح دبکر ہو رہی ہے وہ صلح بعض باتوں کے متعلق مسلمان اس پر آمادہ نہیں ہے کیا صلح کا پورا صلح نامہ مرتب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو اعتراض ہوا اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہا علی بتاؤ کہاں پر ہے اسے ہٹا دیا محمد ابن عبداللہ رکھ دیا جب صلح نامہ لکھا گیا اور کہا گیا کہ جو مسلمان مکہ سے آتا ہے آپ کو واپس کرنا ہوگا جو مسلمان مدینہ سے جاتا ہے تو آپ کو ہم واپس نہیں کریں گے لوگوں نے کہا یہ کیسا ہے برابری کا معاملہ کیا جائے لیکن آپ نے اس وقت بھی کہا کہ اس میں بھی اللہ نے خیر رکھا تو یقیناً اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا برطاؤ ہے تو اس میں شکایتیں کرنے کے بجائے سیرت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اسوہ لینا ہے اللہ نے خود فرمایا اللہ کے رسول کی ذات میں ہر طرح اسوہ اور نمونہ ہے اللہ کے رسول کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ بتائیے کس کے لئے رحمت نہیں تھے آج ان کی بعض باتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اور ہم اس سے متأثر اور ہم پر بھی اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم بھی کبیٹھتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول نے اتنی شادیاں کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ متعلق وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جو فرمایا تو آپ اللہ کے رسول کی پوری زندگی دیکھ لیجئے اس وقت کے حالات دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کی ذات اور یہ اسلام کس طرح رحمت بن کر آیا اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے انسانوں کی تجارت کی جاتی تھی خرید و فروخت ہوتا تھا اللہ کے رسول نے آہستے آہستے اس پر قدغن لگایا اللہ کے رسول نے غلاموں کے ساتھ بہترین اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اسے مہینوں گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا جب وہ باہر آتی تھی تو ان پر گوبر اور اونٹ کی لید پھیکی جاتی تھی لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کسی کا شوہر مر جائے تو صرف چار مہینے دس دن سلوک منائے گی عام لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب کسی کا کوئی مورس مر جاتا تھا تو ان کے وارسین پورے مال پر حق جمعے بیٹھ جاتے تھے اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہ اگر تم کسی یتیم کا مال کھاتے ہو کسی ایسے مورس کا مال کھا لیتے ہو جن کے وارسین زندہ ہیں اور ان کے وارسین حقدار ہیں تو گویا کہ تم اس طرح مال کھا رہے ہو گویا کہ آگ کھا رہے ہو اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے اور مدینے کے اندر یہ حالات تھے کہ اس وقت بچوں کے ساتھ کس طرح ظلم ہوتا تھا مکہ کے اندر بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جینے کا حق عطا فرمایا ان کو زندہ رہنے کا حق عطا فرمایا بِعَيِّ دَمْ بِن قُتِلَتْ فرمایا کہ کس کنا کی وجہ سے انہیں قتل کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعصت ہوئی اس وقت معمولی معمولی باتوں پر جنگ ہو جایا کرتی تھی لیکن اللہ کے رسول نے اس کو ختم کیا اللہ کے رسول نے ان کے درمیان ایسی صلح کرا دی ہم سب کے لئے خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ سرزمین بحار شریف کے سابق ممبر اسمبلی جناب نوشاد النوی صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں تمام عراقین کا ان کے جانب سے ان کا خیر مقتب اور استقبال کرتے ہیں اور ان سے عدب کے ساتھ گدارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے جناب نوشاد نوی صاحب سابق ممبر اسمبلی بحار شریف سے عدب کے ساتھ گدارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے جناب قاری شفی عالم صاحب انہیں بیچ لگا رہے ہیں جی وقفہ تو حضرتِ گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لئے عصوہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لئے نمونہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ کی ذات تمام دنیا کے لئے رحمت تھی آپ کی ذات تمام دنیا کے لئے نجات کا ذریعہ تھی آپ کی ذات تمام دنیا والوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہر ہر فرد کو ہر ہر بچے کو اس سیرت کو پہنچانا آپ کی زندگی کو بیان کرنا ہم اپنے اوپر لازم سمجھ لیں آج ہمارے بچوں کو اگر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کا مزار اقدس کہاں ہے اور بہت سارے بچوں کو اگر آپ پوچھیں کہ ہم پچھم کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں کیا مکہ اور مدینہ الگ شہر ہے تو ان میں سے بہت ساروں کو جواب نہیں بن پڑتا کیوں نہیں بن پڑتا کیونکہ انہوں نے سیرت النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق نہ کوئی کتاب اب تک پڑھا نہ انہوں نے اس کا کوئی مطالعہ کیا اسے لئے آج اس بات کی مہم چلانے کی ضرورت ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول کی سیرت کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ کے رسول کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیاں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا اللہ کے رسول نے جو امت ہونے کا پیغام دیا آج آپ یقیناً امت ہونے کے اعتبار سے افضل ہیں لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں اس پیغام کو بھی اللہ کے رسول کے عام کیا جائے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہ کیا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا مطالعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لئے اپنی پوری زندگی عصوہ کے طور پر چھوڑا ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو خاص طور سے ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں اور اسی طرح کا پروگرام یعنی بچوں کو صیرت کے مطالق کوئی کمپیٹشن کے ذریعے بلکہ جیسا کہ مولانا عبد الماجد چدرویدی صاحب نے فرمایا کہ آج اپنے بچوں ہی نہیں بلکہ اپنے اطراف کے بچوں کو بھی شامل کر کے انہیں ان کے مطالق آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غلط فہمیاں دوروں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين